وقمان ورکیم میرے پیارے بہن و بھائی امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت سانے آپ کو مل سکیں اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل بڑا کر استخارہ بھی کروا سکتے ہیں اور اگر انشاءاللہ آپ آگر چاہتے ہیں کہ آپ کو دعا میں بھی شامل کر دیا جائے تو انشاءاللہ آپ کو دعا میں بھی شامل کر دیا جائے گا جو جامعہ دعا مدارس میں ہوتی ہے نمبر دو آپ سے میں یہی گزارش کروں گی کہ مجھے بہت سے ایسے کمرس بہنوں کے آ رہے ہیں بھائیوں کے آ رہے ہیں چہرے کے دانوں کے لیے رنگ صاف کرنے کے لیے اور بہت سے ایسی کمرس آ رہے ہیں دیکھیں انشاءاللہ انشاءاللہ ڈاکٹر کا انتظام کیا جا رہا ہے میں نے پوری خوشش ہے کہ جو ہمیں وہ ٹپس سینڈ کریں گی وہ میں آپ کو پڑھ کے آپ کو سنا دوں گی جو بھی آپ کے کمرس فوکس میں جتنی بھی آپ کے کمرس سے ہیں وہ ہم سیف کر رہے ہیں جو جو آپ ٹپس مانگ رہے ہیں وہ ہم آپ کو شیئر کر دیں گے انشاءاللہ اور یہ ہوگا کہ آپ کو کافی فائدہ بھی اس سے ہوگا تو آپ چلیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا مجھے بچوں کی پانچ آتے بہت پسند ہیں وہ رو کر مانگتے ہیں اور اپنی بات منا لیتے ہیں وہ مٹی سے کھیلتے ہیں تکبر کو خاک میں ملا دیتے ہیں جو مل جائے کھا لیتے ہیں زیادہ تقسیم یا جمع یا زخیرہ کرنے کی حوص جو ہے وہ نہیں رکھتے لڑتے ہیں جگڑتے ہیں پھر صلح کر لیتے ہیں دل کے اندر حسد بغض اور کینہ نہیں رکھتے مٹی کے گھر بناتے ہیں کھیل کر گرا دیتے ہیں یعنی وہ بتاتے ہیں کہ دنیا باقی رہنے والی چیز نہیں ہے بلکہ ختم ہو جانے والوں میں سے ہے سبحان اللہ آپ سب بھی سبحان اللہ کریں حدیث سنے سے پہلے دروشیف ضرور پڑھا کریں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مدد کی جائے تو آپ ضرور ہمارے چینل پر آ کر کمٹس بھی کر سکتے ہیں ہم سے بات بھی کر سکتے ہیں آج میں آپ کو ایک وظیفہ بتاؤں گی میری بہت دور سے اسٹیلیا سے میری ایک بہن نے ہمیں ریکویسٹ کی ہے کہ اپنے چہنے والوں کو اپنے پیاروں کو جن سے ہم بہت پیار کر چکے ہیں ہم سے وہ ناراض ہیں تو ان کی ناراضی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے ان کو منعیا کیسے جا سکتا ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ کسی سے پیار کرتی ہیں لیکن کوئی ایسی بات ہوئی ہے جس سے وہ ناراض ہو گئے ہیں اور ناراض ہو جانے اس ایک کی وجہ سے تو اب تک میں میری ان کی صلاح نہیں ہوئی کم از کم پانچ منت ہو گئے ہیں تو آج انہی کے لئے فوراں حاضر کرنے والا آج میں وظیفہ آپ کو بتانے لگی ہوں ناراض جو طالب اور مطلوب دونوں میں سے وہ یہ وظیفہ کریں معافی مانگیں آپ کے پاس آ کر یہ دعا کریں اور ساری زندگی آپ سے محبت کریں پیار کریں عزمودہ عمل ہے صرف چند دنوں کا سات دن تین دن سات دن آپ کو بہت سے افرق محسوس ہو جائے گا اس کا طریقہ کار یہ ہے اتوار والے دن آپ یہ وظیفہ کریں گے اتوار والے دن کریں اور پیر والے دن یہ دو دن ہیں اتوار والے دن آپ وظیفہ کریں وظیفہ کرنے سے پہلے آپ نے ٹائم کا حساب رکھنا ہے مغرب سے پہلے کر سکتے ہیں مغرب کے بعد کر سکتے ہیں تحجد میں کر سکتے ہیں فجر میں کر سکتے ہیں عشاء میں کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ وظیفہ ہے ایک بات یاد رکھیں وظیفوں کی اپنی ایک طاقت ہے اپنی ایک رحمت ہے ڈاکٹروں کے پاس پہ چلے جائیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم میڈیسن کر رہے ہیں اللہ سے دعا کریں کسی کے پاس چلے جائیں وہ کہیں گے ہم دعا کریں آپ اللہ پہ توکل رکھیں میں بھی یہ کہتی ہوں کسی کے پاس جانے سے بہتر ہے آپ اپنی رب پہ توکل کریں وظیفہ کریں انشاءاللہ انشاءاللہ وظیفوں سے اللہ کے ذکر و ذکرہات سے تو ولی بندہ بن جاتا ہے اللہ پاک نے کہا تا ہے میرے بندے نرم نرم بستروں کے اندر بیٹھ کے میرا ذکر کیا کریں گے تو آج وہی وقت ہے اللہ کے ہم بندے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مٹی کے گھر بنائے اور مٹی کے گھر توڑ دیا تو یہ دیکھیں کتنی بڑی بڑی پیاری پیاری اسی باتیں ہوتی ہیں جس کے آپ کو بھی ضرورت ہوتی ہے نا ان چیزوں کے لئے تو وظیفہ یہ ہے اتوار والے دن آپ نے یہ وظیفہ شروع کرنا ہے پیر والے دن بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے نمبر دو اس وظیفے کا جو ذکر ہے وہ میں آپ کو بتایا جاتی ہے یا رحیم کا ذکر آپ نے کرنا ہے یا رحمان یا رحیم دونوں میں سے آپ کوئی بھی لفظ کا مطلب کہ آپ پڑھ سکتے ہیں اب آپ نے یہ کرنا ہے اتر لے لینا ہے خوشبو لے لینی ہے آپ نے خوشبو لے لینی ہے خوشبو کے اوپر ہی دم کریں گے ٹھیک ہے اب آپ نے خوشبو لے گئے اس کے اوپر دم کرنا ہے دم کرنے کے بعد انجیکشن ہی ہوتا سرینج اس میں سے نکال کے وہ پرفیوم کرنا ڈالیں یا تو آپ وہ پرفیوم گفٹ کر سکتے ہیں جیسے وہ لگائیں گے میں کہتی ہوں ایک دفعہ بس خوشبو سونگنے کی دیر ہے وہ آپ کی طرف دیواناوار بھاگتے چل جائیں گے نمبر دو یہ وظیفہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے ایک سو اکتیس مرتبہ پڑھنا ہے اولا کے دروشیف کے ساتھ دم کرنا ہے اتر کے اوپر اتر کے اوپر ٹھیک ہے نا اسینشل آئل جن سے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی کر سکتے ہیں تو وہ آپ نے دم کر کے تو وہ سرینج ہوتی ہے انجیکشن انجیکشن سے آپ نے اس اتر کو بھر کے نا تو آپ نے جو پرفیومز ہوتے ہیں نا اس کے اندر وہ آپ ڈال دیجئے گا پرفیومز کے اوپر جب آپ ڈھکن اٹھاتے ہیں تو اس کے اندر ایک چھوٹا سا سراخ ہوتا ہے وہاں سے انجیکشن کے ذریعے بھی آپ اس کے اندر انڈر کر سکتے ہیں پرفیومز وہی لئے اس کے اندر وہ انڈر والا مطلب بھی سسٹم ہو اکثر آج کل تو ایسے ایکسپینسیب بھی تھوڑے سے ہوتے ہیں تو وہ تھوڑا سا اوپر سے اس کا کیپ کھولو تو وہ اوپن نہیں ہو جاتے ہیں تو پھر آپ آرام سے اس کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں آپ نے وہ اگر گفت کر سکتے ہیں اپنے پیاروں کو وہ ان کو دے دیں تو دیکھے گا وہ آپ سے بولنا چاہئے کسی مقصد کے لئے آپ کے ہسپنڈ ناراض ہیں آپ کے کوئی رزیز رکاری ناراض ہے کوئی آپ کے جانے پر اچھا ایک طریقہ اس کا یہ ہے دوسرا طریقہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے تصور بنا لیں تھوڑے دیر اس کا نام لیں اس کو یاد کریں اس کے بعد یہ وظیفہ کریں یار رحمان یار رحیم پڑھتے رہیں دونوں لفظ پڑھ لیں تو آپ پڑھنے کے بعد جو ہے اس کو غیبی مطلب کہ دعا کریں کہ یا اللہ میں نے اس شخص کے لئے کیا ہے اس بہن کے لئے اس بھائی کے لئے کیا ہے یا میں نے اس شخص کے لئے کیا ہے تو یہ واپس پر پر پاس پلٹ آئے یقین مانیں گیارہ دن بھی نہیں ہوں گے ٹھیک ہے اگر جتنی آپ کی طاقت وظیفے اثر رکھتے ہیں تب جب بلندی ہوتی ہے آپ کی اندر دیکھیں میں آپ کے لئے وظیفہ کر دوں ٹھیک ہے لیکن اتنی دڑپ مجھے نہیں ہوگی جتنی دڑپ آپ کے اندر موجود ہوگی بس دڑپ سے ہی وظیفے کامیاب ہوتے ہیں ایک بات یاد رکھیں آپ کی دڑپ اور طاقت سے ہی وظیفوں کے اندر محبت اور غضب پیدا ہوتا ہے تو دیکھئے گا انشاءاللہ تعالی آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا اور آپ کے لئے جو انسا ہے آپ کے جو جانے والے ہیں جو آپ کو پیار کرتے تھے آپ سے دور ہو گئے وہ واپس آ جائیں گے چھوٹا سا یہ وظیفہ یہ ضرور کیجئے گا اور ہو سکے اگر ان کو طوفے میں دے سکتے ہیں تو پرفیوم میں استعمال کروانا انشاءاللہ آپ کی مسئلہ ہر ہو جائے گا اگر آپ استخیرہ کروانا چاہتے ہیں ہمارے چینل پر آئیں اجازت دے اپنا خیال رکھے گا دعوان میں یاد رکھے گا اللہ حافظ ہمیں جادو ہیں ہمیں ایسی پریشانی ہیں تو آج میں جادو کی کچھ علامتیں آپ کو بتانے لگی ہوں سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گی کہ عمومی علامتیں اور خصوصی علامتیں عمومی علامتیں جو ہوتی ہیں کارجادو کا شکار پائی جاتی ہیں انسان کے اندر اور عمومی علامتیں ہوتی ہیں جو عام جادو کیا جدہ ہیں یعنی کہ خواب بھوم میں نظر آنا اور چیزوں پر نمائی آنا خواب میں پشاہ پخانا دیکھنا اپنے جسم پر پخانا لگا ہوا دیکھنا اپنے آپ کو غوصل خانے میں دیکھنا اور خواب میں نجاست اور گندگی دیکھنا خواب میں زنا کرنا یا پھر صحبت کرنا اور ننگا دیکھنا خواب میں ڈرنا عجیب و غریب خواب دیکھنا خواب میں کتہ دیکھنا مردے دیکھنا بچھو دیکھنا ساپ دیکھنا یہ سب جو علامتیں ہیں یہ سب علامتیں جادو کی ہیں کالا جادو جو آیا ہے وہ انسان جب کالا جادو کی طرف منتقل ہوتا ہے تو وہ کسی نہ کسی سے نفرت کرتا ہے یا اس سے بدلہ لینا چاہتا ہے اور کالا جادو تب ہی استعمال گیا تھا جب وہ ایمان سے خارج ہو جائے آپ لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا اور آپ لوگ ایمان سے خارج ہو جاتے ہیں جو لوگ جادو کرواتے ہیں یا پھر کالا جادو کرواتے ہیں جادو کیسا بھی ہو امان سے خارج کر دیتا جو کچھ کھایا ہے وہ آدھے گھنٹے میں ختم ہو جانا پیٹ میں درد محسوس ہونا دس آنا اور بدحزمی ہو جانا میدے میں درد اور متلی ہونا بخار ہو جانا ہر وقت جسم میں درد رہنا دل کا تیز سے دھڑکنا سانس مشکل سے آنا سینے میں درد اور جرن کا محسوس ہونا آنکھوں کے آگے ہندیرہ ہو جانا اور جسم کی رگوں کو تکلیف پہنچنا نزلہ زکوام اس قسم کی چھنکی آنا جو پہلے آپ کو کبھی بھی نہیں آئے عجیب و غریب سی بدبو آنا کھانے میں سمیل ہو جانا نماز میں نہ دل لگنا اور قرآن پاک پڑھیں تو دل کرنا کے بند ہو جائے اور پورے جسم کا ہر وقت گرم رہنا ناک کا گرم رہنا تو بنعوذ باللہ نماز سے دوری ہونا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تو بنعوذ باللہ نفرت ہونا دل میں اسلام کی عبادت نہ ہونا اور عبادت کو برا سمجھا جانا کہلی اور سستی رہنا ہاتھ پیر سون ہو جانا جسم پر نیلے نشان پڑھتے چلے جانا سر بھاری رہنا جسم میں سردی کا محسوس ہونا دن ماہ دن جسم کا سکھ نہیں شروع ہو جانا بلا وجہ تھکاوٹ کا محسوس کرنا بغیر کسی وجہ کے جسم میں کمزوری محسوس کرنا کھانے سے پہلے یا کھانے کے بعد موں سے سمیل آنا اور عجیب و غریب سی سمیل یا بدبو آنا حلق میں عجیب و غریب سی سمیل کا ہو جانا اور آنکھوں کے سامنے غلابی یا نیلے رنگ کے ڈبے سے نظر آنا عجیب سی لائنے آنکھوں کے سامنے کالے رنگ نظر آنا یا سیاہ رنگ گھومتا ہوا نظر آنا جیسے کوئی پنکھا چل رہا ہے ہیلیکاپٹر چل رہا ہے عجیب و غریب سی آوازیں آنا آنکھوں کے سامنے ہندیرہ چھا جانا کمزوری لگنا یا زمین پر کالے کالے دھبے یا کالے کالے نشان نظر آنا یہ سب علامتیں جو ہیں کالے جادو کی ہیں جادو کی ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا کوئی مسئلہ ہے ان سب علامتوں میں سے تو پلیز ہم سے رابطہ کریں تاکہ ہم آپ کی مدد کر سکیں آج کل جادو اور یہ چیزیں بہت عام ہو چکی ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی جتنے بھی ہمارے سسکرائبر ہیں ہم ان کو بچا سکیں اور کچھ تدابیر یا کچھ چیزیں ہم آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ کے حکم سے اگر آپ کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے کاروبار میں بندی شاری ہے گھر میں ناچاکی ہو رہی ہے لڑائی ہو رہے ہیں جھگڑے ہو رہے ہیں کہیں بچے بدتمیز ہو رہے ہیں کہیں والدین کا احترام نہیں ہو رہا کچھ بھی ایسا ہو چھوٹی سے چھوٹی بھی پریشانی آپ کو لاحق ہو تو ہمارے چینل پڑا کر سسکرائب کر کے ہم سے بات کر سکتے ہیں جب کسی پر جادو ہو تو بدبو آنا شروع ہو جاتی ہے بے سکونی محسوس شروع ہو جاتی ہے دل میں گھبرہت ہوتی ہے ڈر آتا ہے خوف آتا ہے اور نفرتیں پیدا ہونے لگ جاتی ہیں آزان سے چچڑا پن ہونے لگتا ہے آزان کی آواز سے گھبرہت ہونے لگتی ہے قرآن پاک پڑھنے یا سننے میں بھی پریشانی ہوتی ہے جسم میں درد شروع ہو جاتا ہے دعائیں میڈیسن اثر کرنا چھوڑ دیتی ہیں یا کسی بھی قسم کے دعائیں آپ کھاتے ہیں تو کوئی اثر نہیں ہوتا ہر کام میں جلدی ہو جانا ہر کام کی جلدی ہونے کی آرزو کرنا کوشش کرنا دکان پر اگر کچھ چیز لینے جا رہے ہیں تو انتظار کرنے سے پریشان ہونا لڑنا چگڑنا یا فساد کرنا اور بیچینی محسوس کرنا انتظار نہ کرنا جسم میں کیڑے سے کٹنا جب گور کرو تو کچھ بھی نہ نظر آنا یہ سب علامتیں جادو کی ہیں سر میں درد رہنا کمر میں درد رہنا گٹنوں میں درد رہنا پاؤں میں درد رہنا جسم کے ہر حصے میں درد اور تکلیف ہونے آنکھوں کے آگے جلن اور سرخ رنگ رہنا اور بار بار آپ کو ایسے محسوس ہونا جیسے آپ کو کوئی جھٹکا دے رہا ہے یا کوئی دھکا دے رہا ہے اس رنگ کی علامتیں بھی جادو کی علامتیں آپ سب سے گزارش ہے جلدی سے ہمارے چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ اگر آپ کے ساتھ اس طرح کی پریشانی ہے تو ہم آپ کی بھرپور مدد کر سکے اور رہی بات غیبی موکل کی تو آج میں آپ کو غیبی موکل کی بارے میں بھی بتا دیتی ہوں عمل آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا ہوتا آپ کو ایک ریکارڈنگ دی جائے گی وہ آپ نے سننی ہے اور تین سے سات دن میں موکلین کا آنا جانا شروع ہو جاتا ہے خواب میں آنا جانا شروع ہو جاتا ہے پھر آپ کے آس پاس ایسے لگتا ہے جیسے کوئی نہ کوئی روحانیت ظاہر ہو رہی ہے غیبی موکل کا یہ عمل ہے غیبی موکل کی عمل میں پہلے آپ کو استخارہ کروانا پڑتا ہے پھر ہم آپ کی طرف موکل کو بھیجتے ہیں بڑھائی ہم کرتے ہیں موکل آپ کی طرف حاضر ہوتے ہیں آپ کو ریکارڈنگ دی جاتی ہے وہ آپ سنتے ہیں اور الحمدللہ جو ہے موکلین کی حاضری ہونا شروع ہو جاتی ہے فائدہ اس کا یہ ہے کہ آپ کا روحانیت میں بھرپور مدد کرتے ہیں آپ کے ہر کام میں مدد کرتے ہیں چھوٹے سے چھوٹے کام میں آپ کی مدد کرتے ہیں آپ کی مشکلیں حسان کرتے ہیں کوئی بھی دعا ہو اس کی قبولیت اللہ پاک سے کرواتے ہیں اور آپ کے پر کبھی کوئی جادو نہیں کر سکتا کوئی ساہر نہیں کر سکتا کچھ بھی نہیں کر سکتا آپ کی بھرپور مدد کرتے ہیں غیبی موقع آپ کو رجت سے بچاتے اگر عملیات کرتے ہیں غیبی موقع عملیات میں کامیابی کے لیے آپ کے ساتھ دیتے ہیں الحمد للہ تو غیبی موقع کا عمل ضرور کریں عملیات سے پہلے آپ سے گزارش کی جاتے ہیں اگر عمل کرنا چاہتے ہیں تو غیبی موقع کا عمل پہلے کریں آپ کہاں رہتے ہیں آپ کا نام آپ کی والدہ کا نام آپ ضرور سینڈ کریں تاکہ آپ کا استخارہ پہلے کیا جائے بہت سے لوگوں کی غیبی موقع میں جو ہے میلز آئیں لیکن جس جس کا نصیب تھا جس جس کے نصیب میں پڑھائی تھی ہم نے صرف ان کو دیا ہے تو اگر آپ بھی عمل میں شامل ہونا چاہتے ہیں غیبی موقع کا عمل لینا چاہتے ہیں تو آپ بھی برپور حصہ رہے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی آپ کا حساب کیا جائے گا اگر آپ کو اللہ پاک نے اس چیز کا شرف دیا ہے تو ضرور آپ یہ عمل کریں